حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کو دنیا سے گئے بارہ سو سال ہو گئے ہیں لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نہ کوئی شہزادی تھی نہ کوئی ملکہ تھی اور نہ ہی وہ خوبصورت تھی ان کی عادت تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مسلح پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مسلح پر کھڑی رہتی ان کا خامت جلدی ہی فوت ہو گئے تھے جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جو کہ بصرا کے امام کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے وہ خود چل کر آئے اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ان کو کوئی شادی کا شوق نہ تھا بلکہ وہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا ان کو یہ لالے چھوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کے تفائل شاید میری بخشش ہو جائے تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری چار باتوں کا جواب دے دیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی کہنے لگے کیا کہا یہ بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا دوزگی ہوں کہنے لگے یہ تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا اچھا یہ بتائیں جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمال نام میں اٹھائے گا کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا اچھا یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں بھڑ جائیں گی اور کسی کے گناہ بھڑ جائیں گے میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا کہا اچھا یہ بتائیں جب لوگ پل سے رات سے گزریں گے کوئی پار نکل جائیں گے کوئی نیچے گر جائیں گے تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گیروں گی تو کہنے لگے یہ بھی نہیں بتا سکتا تو پھر حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے اور جس رات ان کا انتقال ہونا تھا انہوں نے اپنی خادمہ کو بلائیا اور کہا کہ اگر میں فوت ہو جاتی ہوں تو دو چار آدمیوں کو بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دینا اور کسی کو نہ بتانا صوبہ لوگوں کو بتا دینا اور میرا کفن میری اس چادر میں دینا جس میں میں تحجت پڑا کرتی تھی اسی رات حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں رات و رات دفن کر کے صوبہ اعلان کیا تو شور مچ گیا کہ بتایا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا سبز لباس پہنا ہوا حسن و جمال سورج چہرے پہ چمک رہا ہے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اندہ معاملہ کیا کہا آپ کی وہ چادر کہانگی جس میں آپ کو کفن دیا تھا تو حضرت رابع بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وہ چادر اللہ پاک نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے اور اس چادر کو اللہ پاک نے سنبھال کے رکھا ہے جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولا جائے گا خادمہ نے پوچھا کہ منکر نکیر کا کیا ہوا کہا وہ آئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا میرے ربی تیرا رب کون ہے تو میں نے منکر نکیر کو کہا جس اللہ کو چالیس سال نہیں بھولایا اس کو چار ہا زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی تو منکر نکیر نے کہا اب اس کا آگے کیا حساب لینا تو واپس چلو